تو اب اس میں یہ بتایا بندی چھوڑنا ہے کہ جس پرکار انمان جی بھی صاحب ہے یہ بھی رام ہے جتنی عمد سکتی ہے جس نے کام سرجہ ہوئے صاحب کو آؤ ہے اور جس کے پاس پاور نہیں ہے گورنٹ کی طرف سے وہ صاحب نہیں کواندھا اس کو عام بکتی چاہے وہ کتنا بھی سیٹ کہہ دیں گے بھائی اور کے میں کہہ لیں گے پرنٹ اس نے صاحب نہیں کہہ سکتی ہے صاحب وہی کہلاتا جس پر سرکار کی طرف سے کچھ سکتی اپلب ہے اسی پرکار جس نے جتنی بگتی کے لیے بید بیاس کو بھی بھگوان کے لکھا ہے بید بھگوان بیاس بھگوان بیاس بھگوان لکھا ہے وہ ایک رسی ہوئی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے جتنی جس رسی میں جتنی سکتی ہے اتنا بھگوان ہے اب ان سب کے پرماتما یعنی تین پورا ان سے بڑے جو صاحب سے تین بھگوان سے برمہ بیس نور میں ہی یہ تین لوگ کے پرماتما ہیں دیکھو آج تک آپ نے سنا بھی ہوگا ایک آج بھی سید جانکاری آپ کو گیان ہوگی اگر دہریے سے سنوگے اس وادیتہ مت بڑھنا کئی ہم زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ لے بھائیت رامنہ بیس رامنس ہے اب ڈی سی نے ڈی سی کہنا بیس رانہ نہیں ہے اگر ڈی سی نے کوئی پردان منتری کہے تو وہ ہم تو ماننا نہیں سنو جس نے گیان سا وہ نہیں ماننے گا اور اردان پر چکے کتنی حمر والے گیوئے تو پردان منتری شامرے آرہے ہیں یوئے سارے کام کرے سا ہاں جلے کے جو لوگ سے جو اس میں رہتے ہیں ان کے لیے وہ بھگوان سے یعنی ڈی سی ڈی سٹک لیول کا ہی مالک سے لیکن پردان منتری یا مکھے منتری یا منتری کے کاریے کو وہ نہیں کر سکتا تو اس پرکار کبھی بریب داہ جان بتایا کہ یہ تین لوگ کے پرماتمات بیس ساستر جان کاریدے ہیں کہ تیر لوگ کی کے لات پر ماہ وشنو میں اسے اور پھر یہ پران دکھاؤں گا آپ کو میں وشنو پران کہتا ہے کہ سنگتر بھگوان جو سا یو سب کا رچائیتہ اور سب تر بڑی سکتی اور برمہ اور وشنو تاہ اس کے انوچر ہیں اور اس سے ان کے سارے کام سرے ہیں پھر آپ کو دکھائیں گے کہ بشنو بھگوان سے برمہ اس کی نابی کمل سے اتپن ہوا اور برمہ اس کمل نے ڈھونڈا ڈھونڈا ستیس یوگ لائے گے اس نے کمل کی انت نہیں پائی اور سنکر بھگوان کے اوپری بشنو بھگوان ایسے اپنا سکتی پردان کر رہے ہیں یہ آپ کو چیچر دکھائیں گے تو ان ساستروں کو ان پرانوں کو پڑھ کے کوئی بھی اپنی آتما اتھان نہیں کر سکتا کیونکہ ایک ساستر دوسری کو پھیل کر رہے ہیں اور پھر تھوڑی سی دیر میں اسی پران میں لکھ جاتا کہ یہ تین لوگ کے بھگوان سے ہیں وشنو پران میں وشنو جی کو مہتو دے دیا شیو پران میں شیو پران جی کو دے دیا یا یہ تین لوگوں کہیں یہی برمہ ہیں یہی پورن برمہ ہیں جیو روک میں تو ہم بھی برمہ ہیں اور کتہ اور گدہ بھی برمہ ہیں جیسے ابھی آپ کو بیاکھا دی لیکن جہاں برم کی ستیتی آوگی وہاں برم برم یہ راجہ بھی بکتی ہوتا ہے راجہ بکتی ہوتا ہے پران تو عام بکتی راجہ نہیں ہو سکتا وہ سکتی وہ سجدہ اس کو نہیں ہوں گی تو اسی پرکار گریب داستیان اور کبیر صاحب نے ہمیں یہ جانکاری دینے کی کوشش کی کہ بھائی یہ بہت بڑا اُڑ جھیڑا ان ساستروں نے کر دیا اُڑ جھیڑا نہیں تھا اب ڈی سی نے آج ہمیں جانکاری ہوگی کیونکہ ہم پہلے گلام تھے اپنا ہندوستان اور عویدہ جادہ تھی بہبیت اتنے کر رکھے تھے کہ سریاں باندھ گئے گوڑیاں پر گسیٹ لے جایا کرتے تھے تھوڑی سی سزا کا جادہ سزا دیا کرتے تھوڑی سی اپراہ دکھے تھے تو ہم اتنے بہبیت تھے تو ہم ان ساستر وجہوں نے جنہوں نے اپنے سوارتھوس کبیر صاحب گریب داست جی بتاتے ہیں کہ ہمارے کو بہبیت کر رکھا ہے تیرا باب بو بھر گیا اس کے بھائی میں گاہ مانگے سے اور اس گاہ میں تو نہیں دے گا نا ہے تو تھاروں پر کہہ ہو جاؤ گا تھارے پسو مر جاؤں گے تھارے نیو ہو جاؤ گا یہ وہ ڈرتے مشکل تھے بہت سے آپ نے کتھائیں سنی ہوں گی کہ ایک بھگت کا چھوڑا ہو گیا لڑکا ہویا ہاں نا ایک کا پتا جی مر گیا پتا جی مر گیا تو سراد آیا ایک بھگت وہاں پہنچا تو میرے جیسا پاکھنڈی تھا جا کر کہنے لگا پنڈر جی کو ہمارے پتا جی کی خیر خبر دے نے وہ بھولا بھائی تیرے پتا جی چاہیے سے اور لاگ گڑ ہو اور وہ تو بہت تشایہ ہو جاؤں سے اور بھائی نہیں دے گے نا دیکھ تھارا نسٹ ہو جاؤ گے اب نے وہ بھولا پنڈر جی یعنی پنڈر مانے کوئی ذاتی وشیش سے نہیں کہا اب تھوڑی تھوڑی باتوں کو ہم وشیش دنگ سے سمدھانے کوشش کریں گے کیونکہ کئیان کو کھان آ جاسے تھوڑی بات نہ سنکا ہے پنڈر کسے کہتے ہیں ودوان کو پنڈر کہا نہ کوئی ذاتی وشیش میرے دادا گروہ چھاوڑے کے ذات تھے اور ان کو گریب داسی ایک سنت ملا یہ پاڑی تھے اور بہت بری حالت تھی گھرکیاں کے ستائے ہوئے تھے مطلب اس کی کوئی بابی بھو بی سے ترپریشان تھے زیادہ تو یہ بہت تو وہ سنت مل گئے انہوں نے سمجھایا یہ وہاں سے ان کے ساتھ ہی ہوئی ہے بینتھوڑ گئے اور کانسی میں ان سنتوں نے پڑھایا چیاریسے کے آچاریے ہوگئے آج یہ پنڈر چدانم جی کے نام سے جانے جاتے ہیں اور گوپال پر میں ان کا آسرم بڑھا پنڈر چدانم جی اب بھی لکھا ہوا ہے ان کے اوپر پنڈر چدانم جی تو ہم کوئی جاتی بھی سیس کو نہیں کہا کہ کبھی شاہب نے اور بھی داستی ہوں اب جیسے چطور بید کئی آپ نے دیکھا ہوگا پھلانا رام بید دھکڑا رام بید اور وہ جان دیکھو پیٹ کے درد کی دعائی اور وہ پھر بھی بید لکھیں اب کوئی بیدوں کی برائی کرے برائی کا تات پریہ ان کے اوپر نے بتاوا ہے کہ ہم نے دعائی ٹھیک نہیں دی تم لوٹتے ہو لوگوں کو اور وہ بید کالی مانہ جو کہ وہ لکھ لکھ رہا ہے میں بید ہوں اور دعائی جانتا نہیں تو وہ کالی مانہ نراض ہوتا ہے تو اس کی کمزوری سے اس نے بیرا کچھ نہیں وہ صرف بید نام سے چڑھتا ہے کہ بید کو کیوں بسرائے سے تو پنڈت جو ہے وہ بدوان کو کہا چاہے کسی جاتی کا بھی ہمارے گروہ جی ہیں یہ برامن تھے جاتی سے پنڈت تھے جب فیت لائے رہے ہیں وہ ایسے فیت لائے ہیں وہ پنڈت تھے پر انہ کدے پنڈت نہیں کہا اپنے آپ کو یہ سنت رام دیوانم جی کہلائے یہ چھوٹے پیتاواز کے تھے جو دادری کے پاس ہے آمن کے گھر بھی جاکا ہے لیکن یہ پنڈت نہیں کہا یہ سنت تھے انہوں نے وہ نہیں کام کیا دو سنتوں اور نہ یہ بدوان تھے کیوں سنت تھے تو ان کو کبھی پنڈت نے اپنے آپ کو نیکو آیا اور ایک سنت کہلائے اسی پرکار ایک خانپور میں یہ آیا ہوا ہے یہاں پر خانپور کے بھی وہاں ایک ریٹار ہے اس گروکل سے ان کا نام مجھے یاد نہیں رہا درم بانوں جی ان کو پنڈت جی کے نام سے جانا جاتا رہے ہیں جات مطلب وہ ایسے سماجی کے لیے جات ہے اور اب ان کو پنڈت جی کہتے ہیں تو اس چیز کے محسوس مت کرنا کہ کوئی پنڈتوں کے بھی سراستی جو گمراہ یا جانکاری دی تو کہتے ہیں وہ گو گر کیا نہ گو دے دی بھائی اکھ لے جاؤ پنڈت جی ہمارے پتا جی دکھی نہ آنے چاہیے اب اسی کیوپلکس میں گریب داس مہاراج نے ایک پرمان دیا ایک گریب داس جی مہاراج کا ایک سس اسی گاؤں کا چھوڑانی کا تھا وہ لڑکا جوان تھا شادی ہو رہی تھی اس کی دو چیار دن وہ ستسنگ میں نہیں آیا لگاتا تو مہاراج نے بلا بھی کی بات اچھا بھگتہ اچھی لگن لگی تھی اس کی وہ کہتے پھر اوکے پنیا دور بیٹھ گیا اور پھر بھرو لیا وہ بلا بھی مہاراج جی یاد کریں تھے وہ گیا بھے گرو جن کیسے یاد کیا اکھا مہاراج جی کیسے یاد کیا مہاراج بھائی میں گریب داس جی کہنے لگے میں نے وہ پچھوں تھا بھائی کئی دن لگے درشن نہ دیے گام کے گام میں بھی مہاراج جی نہیں لگتا مہاراج جی نہیں کہنے تھے کسی طرح یہ بچارے آنا کنٹینوس آنا جانا بنیا رہتے ہیں ان کی جو ہے ان کی جو درمدی ہے وہاں پھر دوبارہ پڑھ جاو ہے کیونکہ ستسنگ ہے ہمارے انتکرن کو صاف کرتا ہے جتنی بار بھی ہم اس کو سنیں گے اتنی نئی چیتنا ہمارے اندر اور ہنسلا بڑھتا ہے اکجی ایسے ہے کہ میرے پتا جی کا سراد تھا کالی اچھا جو کل گیا اس کو میرے پتا جی کا سراد تھا اکیے کریا کرو بھائی سراد میں کہ پندق جی آوگا آتا ہے اور اپنا بوجن بناوگا اور پہلے آپ بھوگ لگاؤگا پھر پریوار کو بینٹا جاگا بلا بھائی ٹھیک بہت اچھی بات بھائی اور نبولہ مارج جی میں کل بھی نہیں آؤں گا کیوں بھائی کہ کل میری ماں کا سراد سے بلا اچھا پر ایک کام کریے بھائی کہ میں ہم نے بھی خوادے کھیر کھیار بناواندے ہوگے اکھاں جی کھیر بناوانگے تھوڑی سی میرے خاتر بھی لے آئیے اکھ لے آؤں گا مارج جی یا کونسی بات ہے ضرور لے آؤں گا نو کریے دو آن کی لے آئیے اکھا اچھا دو آن کی لے آؤں گا جب پندق جی نے اگلے دن سارا کام کر لیا بوجن بھی پا لیا سب کو کھلا بھی دیا اپنے منتر اچھاڑن سارے کر لیے اور پھر یہ کہا کہ تیرے پتا جی بھی ایک سال کے لیے چھک ترپ تو چکے ہیں اب ان کو بھوک نہیں لگے گی پیاس نہیں لگے گی کیونکہ میں نے بھوزن پا لیا تو ٹھیک سے وہ دو آدمیاں کی دو وقتیاں کی روٹی کھیر لے گا اور بندی چھوڑ کے پاس آگیا وہ چھوڑا نو بلال مہارات جی روٹی لے آجا بھائی کھیت میں چال آنگے انہوں نے سوچے کوئی کام کر رہے ہوں گے مزدور ہے انہوں نے روٹی دیا انہوں نے خاطر جانتے ہوں گے انہی کے کھیت میں چلا گیا چلے گے بندی چھوڑ اور وہاں ایک زوڑی ہی بنی ہوئی تھی چاروں طرف جیسے زھاڑ بوجھ نکھڑے ہو جاتے ہیں ابتلاب لیٹ لیٹ کے اندر اس زوڑی سے ایک کلہ کی دوری پہ مہارات بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں سے آواز دیتے ہیں اس کے پتا تتھا ماتا کا نام لے کہے کہ بھائی فلانے اور فلانی آپ روٹی کھالو تھرہ لڑکا بوجھن لے کہا اور وہ چھوڑا نے سوچے میرے ماں بابو کا نام لے آڑکی تا آگے ہوئے پندج جیدہ کہتا سرگ مجھا رہے ہوں در تو اتنے میں ایک گیدڑ اور ایک گیدڑی باگتی ہوئی آوے ہیں آندھے بندی چھوڑ کے پان چاٹن لاغی انہوں نے ان کا اوپر ہاتھ فیریا آدھ پھیر کہنے بھائی تھرہ لڑکا روٹی لے آیا ایسا یہ بوجھن پالو تھرہ کناگر تھا آج ایک کا کال تھا ایک کا آج تھا یہ وہ دونو آنا روٹی نویشی کھالی جو کر کتاب اکھا ہو نا دیکھا ہو کہ وہاں روٹی گیر دے اوپر تین گلک لیا گرہ ہے ڈومو با لے اتنے دنگ سے سیڑ دیشی کھا گئے اور پھر بھی نو دیکھیں دنوں اور مل جاتا اور بھی کھالا تو بندی چھوڑ گریب داستی کہیں لاغی روٹی مان سے نو کہتا تیرے پتہ پندے جی نے کھائیں پاچھے تیرے پتہ جی طرف تو اگر ایک سال کے لیے یوترا بابوریا تری ماں مان چاہی مت مان نو بلہ جی ابھی کسر رہ گی ابھی گنجاش رہ گی نامانن کی پر مارا جی بیماری آسا یعنی میرے ایک لیے کوئی نہیں بساندہ یا بے گنت واری چھوٹا گا نو بلہ تو تر ڈیلا پڑے اگر ٹھیک سے آگر سے مارا جمعہ نہیں کرو گا تو اس پرکار ہم اجیانتا واس اور آپ کو پرمان دیتا ہوں میرے گرو جی ابھی 26 جنوری اسٹانوے کو انہوں نے سلیر کیا گیا 124 سال کے ہو گئے اس سے پہلے یہ میرے خیال میں دسمبر کی بات سے نومبر کی نومبر میں اپنے گھر پہنٹا واس چلے گئے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لگ بگ سو سال کے بعد آئے اپنے گھر نے سو ورس کے بعد پندرہ سوڑہ سال کے نکل گئے تھے اور پچھلے سال ای بھی گئے تھے ایک بار مطلب پانچھے مہنے پہلے گئے تھے تو ہم وہاں چلے گئے ان کے پاس تو ان کی بھابی جیوے تھی بھابی جی جو لگ بگ نبی سے بھی بانوں میں تیرنانس سال کی ہو رہی تھی والیوں بولی جی یہ بارہ تیرہ پندرہ سوڑہ سال کے چلے گئے دو لڑکے تھے کیونکہ بگتی کی جو کسک ہوتی ہے وہاں پچھلے سنسکار جو ہوتے ہوئے بہت تگڑے ہوں سے اور وہ اپنے آپ مارگ پہ لگا جائیں تو انہوں نے کیک رہا کے کہیں ان کے کھیت چھات پڑے تھے اوڑ ہے کپڑے کارڈ کے گیر گیر وہ پائڑ گے کتی کپڑے آنیوں اور آپ آگے جنگل میں جانے والا ہم دیکھا کہ وہ دو لڑکے جنگل میں باج کے تو ہم نے اس کے بعد ان کی ٹو آٹائی وکری دھونڈا ڈھانڈ وکری کتہ نہیں پائے تو ہم نے مان لیا کہ وہ کسی جنگلی جانورہ نہ کھا لیے سماب تو مر گئے میں نے وہ کہتی نبی سال کی ہو لیے باڑھا تیرہ سال کی میں بیائی بھی آگئی تھی باڑھا سال کی ہو گئی یعنی اسی سال ہو گئے میں نے ان کے پانچوں لتے کا ڈیا گیا ان کا کناگت کا ڈیا گرتی اور پانچوں لتے پندجیاں دیا کرتی آپ بسواس کیجئے کتنا اند بسواس ہے وہ عیبتائیں جیویں تھے اور ان کے پانچوں لتے کناگت اسی سال تلے کر رہے اتنا اند بسواس اتنا بھول بھلیا ڈال رہا کی ان بھولے بھالے جیان کیوں کرے بندائے دے بچہ رہے سکھ سب چاہم اپنے گھر میں پر سکھ پھر بھی نہیں ہوں چاہے بیس بامان جماد برامن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پوٹھی ٹھائر کاکھ میں دے لی برامن سوئے جو برم پچھانے برامن اسے کام نہیں کرا کرے جو کسی نے بندہ دے وہ یہ تھارا چیز بتاؤ گا جو ودوان ہوگا پنڈت ہوگا تو تو اس پرکار بندی چھوڑ گریب داستیا نے یہی مارک درسن کیا کہ تم ایک دن کناگت کا دو سو رو جانا کا ڈیگرو کناگت دو روٹی چھات پہ تڑھ کے گیر دے دو کتیانے صبح اور اسی پرکار سے ہم نے کر دے دیکھ کتنا اور کچھ فرق نہیں پڑتا دو چار روٹی ہم کچھ نہیں پڑتا آئے بھگت نے روٹی دے ہوئے گرم بھائے کوئی ساتھ دو آجا اس نے ضرور جمع ہوئے سال بر میں ایک ستھ سنگھ سماغن ضرور کروا ہوئے چاہے کتی بھوکھا مرتا ہو او بھی تک کروانا پڑ جا باڑک میں مار ہو جا چارہزار روپی لاگ جا ٹپ دے ہی دے دیں اور جہاں درم کا کام آوئے دیکھنا بیونت کو اور جب بیونت ہو جا پٹ دے سی لڑائی ہو جا مقدمہ ہو جا جب وکیل نے بھی دیا دو آجا روپی ہے اور پھر گھیگی بندی رہوان جاری کیوک کر کے ہوگا وہ الگ سے پر درم کی کا بیونت نیرندہ ہے تو یہ بیونت بنا کر سمتا ہے کہ سماغن معانے سے ستسنگ کو سننے سے آتما اتیسٹ ہوتی ہے اس میں پربل ہوتی ہے اور گیان ہوتا ہے کہ اس بنا کام نہیں چالے چاہے عرب پتی ہو کچھ لے جاؤ چاہے کروڑ پتی ہو جاؤ کتے اور گدے کی جنیت وہ عرب پتی نہیں بچ سکتے وہ تو وہ بچیں گے اگر کوئی جو پھڑی آلا بھی ہے اس ور کا نام لیتا ہے گروہ کی کسے نام لی رہا کیا ہر دو پیسے دھرم پر لگاتا ہے تو وہ سب راجاؤں کا راجہ شد ہوگا آکھے لگا مہارات کہتے ہیں گریب سب راون پتی راو ہے جس کا روم روم دھن ہو وہ ارسانس کھالینی نام بنا وہ چھتر پتی ہے وہ ہے راجاؤں کا راجہ جس کے